آپ کو بتانا چاہیں گے بڑا حیران کرنے والی تصویریں ہیں ذرا دھیان سے دیکھیں بچے ٹرین سے زرابانہ ہو رہے ہیں بچوں کو بہت کچھ سکھایا جا رہا ہے ماتائیں جو ہیں ان کے ایک ہاتھ میں بچے ہیں دوسرے ہاتھ میں ان کے برد سرٹیفیکٹ اور پاسپورٹ ہیں پورش وہاں سے نکلنی پا رہے ہیں تین لاکھ اٹھتر ہزار بچے یوکرین روس یود سے پرابہاوت ہیں روس یوکرین جنگ میں اب تک دو سو گیارہ سکول تباہ ہو گئے ہیں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ جنیوہ کنونشن کا یہ پوری طریقے سے وائلیشن ہے اگر سیٹیزن یا سکولز یا ایسی جگہوں کو اٹیک کیا جائے دو دیشوں کے یود میں اب تک ارتیس بچوں کی موت ہو گئی ہے ایک ہتتر بچے غائل ہوئے ہیں سنکھیا بڑھنے کے آشنگ کا ہے بیسمنٹ میٹرو سٹیشن میں بچے چھپے ہوئے ہیں سوچیں ان کے اوپر سائکلوجیکل انپیکٹ کیا ہوتا ہوگا یود والے کشیتروں میں بچوں پر مانسک دباو ہے لاکھوں کی تعداد میں بچے بمباری کے علاقے میں فزے ہوئے ہیں دھماکوں اور موت کو قریب سے دیکھ رہے ہیں یہ بچے بہتی ببھت سے جو کچھ بھی وہاں پر ہو رہا ہے یوکرین سے پلائین کی اگر بات کی جائے دیش میں شہرناردیوں کی اگر بات کی جائے پولنڈ میں دیکھیں آپ اوورال نمبرز ہے 1.5 ملین یعنی قریب 15 لاکھ 8 لاکھ 27,600 UNHRC کی ریپورٹ ہے نیکس چینج کریں سلوواکیا نمبر 2 ہے 1 لاکھ 1529 ہنگری وہاں پر قریب 1 لاکھ 1 لاکھ 57 ہزار کے آس پاس پھر رومانیا 63 ہزار سے زیادہ پھر مولدوہ وہاں پر 1 لاکھ 3 ہزار سے زیادہ روشیا کی بات کی جائے تو وہاں پر بھی 53 ہزار تین سو شرناردی گئے ہیں بیلاروس 406 یوروپ کے انہ دیشوں کی اگر بات کی جائے تو 1 لاکھ 33 ہزار 8 سو چھتر کل 15 لاکھ دکھت بات یہ ہے کہ بورس جانسن ان کا یہ کہنا ہے کہ یوکرین کے ناغرے اگر ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ ابھی ان کو ترنت مدد مل جائے گی ان ٹرمز آف سٹیزنشپ یا وہاں پر آنے کی تو یہ ایسے امید نہ کریں ایسے ٹائم پر یہ بیان اور چنتہ جنک ہو جاتا ہے برٹین کے پرائیم مرسٹر کی طرف سے روائٹرز کے حوالے سے پرواہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر